پوری دنیا کورونا سے مکتی پانے کے لیے چھٹ پٹا رہی ہے جلد سے جلد وکشانو کال ختم ہو اس کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہے دماؤں سے لے کر دعاوں تک کا دور جاری ہے لیکن کورونا جیسی مہاماری ختم ہونے کی بجائے وکرال ہوتی جا رہی ہے پہلے کورونا کی فرسٹ ویو آئی ابھی دوسری کو حرام مچا رہی ہے لیکن اب تو دعویٰ تیسری لہر کا بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس بار کورونا کی تھرڈ ویو کی اٹاک پاترن کو لے کر ایسی جانکاری سامنے آئی ہے جو کسی کو بھی سنکر دیکھیں آخر کیا ہے کلر کورونا کی تیسری لہر کا ڈر آپ خود دیکھئے کورونا وائرس کی پہلی لہر کورونا وائرس کی دوسری لہر کورونا وائرس کی تیسری لہر جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوتا دیکھ رہا ہے ایک طرف پوری دنیا نے کورونا جیسی مہماری کو روکنے کے لیے پوری طاقت جھوک رکھی ہے لیکن دوسری طرف ایک وشانوں انسانیت کے لیے کال بن گیا ہے بیٹے سال کورونا نے دستک دی جسے وائرس کی فرسٹ ویب مانا گیا سال دوہزاری کیز میں ایک بار پھر وائرس نے کورونا مچانا شروع کیا جو کی اب بھی جاری ہے اور اسے کورونا کی دوسری لہر کہا گیا لیکن جس طرح جان لیوا وائرس وکرال ہو رہا ہے نئے نئے روپ بدل رہا ہے اسے دیکھ کر دنیا بھر کے تمام سائنٹسٹ اور شوت کرتاؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی کورونا کی تھرڈ ویب بھی آ سکتی ہے دوسری لہر کے بیچ تیسری لہر آنے کی خبر سے ہر کوئی دہشت میں ہے کئی دیشوں نے اس پر کابو پانے کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں لیکن تیسری لہر سے جڑا ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے جو کلیجہ کپاں دینے والا ہے دعویٰ وائرس کے اٹیک پیٹرن کو لے کر ہے دعویٰ وائرس کے اگلے ٹارگٹ کو لے کر ہے جی ہاں میڈیکل سائنس سے جڑے کچھ ایکسپرٹس نے اس بات کی آشنگ کا جتائی ہے کئی کورونا وائرس کی تھرڈ ویو سب سے زیادہ بچوں کو اپنا شکار بنا سکتی وائرس کا یہ روپ معصوموں کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہونے کی آشنگ کا ہے ایسا نہیں ہے کہ کورونا کی پہلی اور دوسری ویو میں بچے سنکرمیت نہیں ہوئے لیکن تھرڈ ویو کو لے کر جو آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اس میں وائرس بچوں پر سب سے زیادہ اٹیک کرے گا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے آخر وہ کتنا سچ ہوگا فیلحال یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے لیکن اسے لے کر مہاراشت کی سرکار نے جو دیانیا کی ہیں کہیں نہ کہیں وہ اس بات کے سنکیت دے رہی ہیں کہ تیسری لہر کو لے کر جو دعویٰ ہو رہا ہے دیش کے سب سے بھائیوہ حالات مہاراشت میں ہیں مہاراشت میں کورونا سپرسونک رفتار سے گہر برپا رہا ہے مہاراشتو سرکار نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے مگر گھا تک وشانوں پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا اسططی اتنی بھائیانک ہو چکی ہے کہ مہاراشتو سرکار کو بھی کورونا کی تھرڈ ویو آنے کا بھائی ستا رہا ہے اور اسے دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں کی سرکار نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیئے ہیں دیکھو تھرڈ ویو اینٹیسپیٹ ہم کر رہے ہیں کہ جولے آگسٹ کے درمیان یا سپٹیبر کے درمیان تھرڈ ویو بھی آ سکتی ہے ایسا کیندرت شاشن نے بھی راجہ شاشن کے ویسی میں کہا ہے لیکن ابھی اس کی جو پرپیڈنس ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے تو اس میں بیڈز بڑھانے کا کام ہو مہاراشتر سرکار اور بی ایم سی نے کمر کس لی ہے سی ایم تھاکرے کے بیتے اور راج سرکار میں کیبینٹ منتری آدیت تھاکرے نے ممبئی کی میئر کشوری پیڈنیکر کے ساتھ میٹنگ کی اور پیڈیٹرک کوویٹ کیئر یونٹ کے شروعات کرنے کی اور قدم بڑھانے کا پرستاو رکھا بی ایم سی ممبئی کے گورے گاؤں استحت نیسکو جمبو کوویٹ سینٹر سے پیڈیٹرک کوویٹ سینٹر کے شروعات کرے گی کورونا کی تیسری لہر جس کا سب سے زیادہ آثار بچوں پر ہوگا اب اس کو لے کر مہاراشتر سرکار نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے جہاں ایک اور بی ایم سی نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ جتنے بھی کوویٹ سینٹرز ہیں وہاں پر پیڈیٹرک کوویٹ یونٹ بنای جائیں گے جہاں بچوں کا علاج ہوگا تو وہیں دوسری اور سوبے کے مکھی منتری ادھر تھاکرے نے تمام مونسپل کمیشنر اور ڈسٹرک کلیکٹرز کو ابھی آدیش دی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں تیسری لہر جس کا آثار بچوں پر ہوگا اس کو لے کر تیاریاں درست کرے اسی کے ساتھ ساتھ کیابینٹ منتری آدیتی تھاکرے نے بھی ایک بیٹھک کی جس میں ممبئی کی میئر سہید تاسک پورٹ سے جڑے ادھکاری بھی تھے اور اس کے بعد یہ اپنے کیا گیا ہے کہ ممبئی میں پہلا پیڈی ایٹرک کوویٹ یونٹ جو ہے وہ گورے گاؤں ستھت نیسکو سینٹر میں کھولا جائے گا مہاراشت میں کورونا سنکٹ کے بیچ تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ اچھی بات ہے اگر اسی طرح خطرے کو بھاپ کر پہلے ہی قدم اٹھایا جائے تو وائرس ویس فورٹ کو روکا جا سکتا ہے ایک طرف کورونا کی تھرڈ ویب کو لے کر خبریں سامنے آ رہی ہیں تو وہیں آج پہلی بار وائرس کے بریٹش سٹرین کی فرسٹ ایمیج سامنے آئی جس نے بریٹین میں ہی نہیں بلکہ بھارت اور کینیڈا میں بھی بھیشن تباہی مچائی ہے بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ سیون یہی نام ہے کورونا کے بریٹش ویریانٹ کا اور اسی ویریانٹ کی پہلی مولیکلر تصویر دنیا کے سامنے آئی ہے جسے جاری کیا گیا ہے ان تصویروں کو غور سے دیکھیں گے تو صاف دکھائی دے گا کہ کیسے وائرس انسانوں کی کوشکاؤں سے اپنے کٹیلے پروٹین کی پرت کو چپکاتا ہے اور اسی سٹرین کی وجہ سے دنیا کے کئی دیشوں میں کورونا وائرس کی دوسری لہب مضبوط ہوئی ہے بریٹین کے بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ سیون کورونا ویریانٹ کے اندر ایک خاص طرح کا میوٹیشن پایا گیا ہے جسے N501Y نام دیا گیا ہے اسی میوٹیشن کے چلتے لوگ زیادہ سنکرامک ہو رہے ہیں ممبئی سے شیوانگی تھاکر کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش ٹی وی نائن بھارت ورش پر